یہ کوئی حل ہے مہدوم صاحب جیسا ذمہ دار آدمی سیاسی سوج بوجھ رکھنے والا آدمی لوگ آپ کا احترام اور عزت کرنے والا آدمی اور وہ اس کے سب کی بات کرے مجھے بڑا عجیب سا لگا اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ میرے رائے تو یہ ہے کہ ملک کے اندر پانچ سو پٹرول لیٹر کیا جائے اور پھر باہر نکل کر دیکھا جائے اگر پھر بھی رش ہو تو پھر چھ سو کر دیا جائے اس سے بھی بہتر علاج میں بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ شوگر مل والے ہیں جتنے بھی فلور ملو والے ہیں جتنے بھی زخیر اندوز ہیں سارے آپ کلاشنکوف اٹھا لیں سڑکوں پہ نکل آئے جہاں غریب نظر آتا ہے اس کو شوٹ کر دیں معاملہ صاف ہو جائے گا سڑکیں صاف ہو جائے گی سیاستدانوں کو کارکنوں کی طرح لڑائی آپ اس میں نہیں لڑنی چاہیے اس وقت تو ہمارے ملک کے تمام سیاستدان ایسے لڑائی لڑ رہے ہیں جیسے نچلی سطح پہ کارکن آپ اس میں لڑا کرتے ہیں یہ تو قائد ہے لیڈر ہے دعلاق کریں مذاکرات کریں مذاکرات میں کچھ عبران خان کی جماعت باتیں تسلیم کریں کچھ پی ڈی ایم والے تسلیم کریں اور کسی ایسے موضوع پر کٹھے ہو جائے کہ آسانی کے ساتھ اس ملک میں الیکشن کرائے جا سکے تو الیکشن سے تو کوئی مینکار نہیں کھتا الیکشن کے بغیر تو چاہ رہی کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ صاحب یہ فرمائے گا کہ سپریم کورڈ نے عام انتخابات کے حوالے سے نظر روز کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا ہے اور اس کے بعد مختلف قسم کی بحث چل رہی ہے حکومتی پارٹیاں ایک موقف رکھتی ہیں کہ حالات درست نہیں ہیں ملک کے اور پی ٹی ایم فوری طور پر پی ٹی ایم فوری طور پر الیکشن کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک قومی حکومت بننی چاہیے تاکہ پہلے ملک کو معاشی جو بہران اس سے نکالا جائے اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو صورتحال کیسی ہے اور ملک کو اس بہران سے نکالنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اب دوست بھائی بات سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر سپریم کورٹ قابل احترام ادارہ ہے ادریہ کا احترام ضروری ہے لیکن الیکشن کے مسئلے پر میرا بھی وہی موقف ہے جو میرے جماعت کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے اور جو انہوں نے اس دن ٹی وی پہ بیان دیا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کبھی کہانت کہیں کس جگہ دھماکہ ہو رہا ہے کبھی کس جگہ دھماکے ہو رہے ہیں پولیس والے مر گئے لوگ مر رہے ہیں دھماکوں میں ملک کی صورتحال ایسے بنی ہوئی ہے اور عمران خان ملک کو ایسے صورتحال پر رہ گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر پریشان ہے کہ پتہ نہیں ملک کے اندر کیا ہونے والا ہے تو لہٰذا میرے خیال میں یہ وقت اس وقت الیکشن کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا جمعیت علماء اسلام سب سے زیادہ الیکشن کے حمادی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن الیکشن اپنے وقت پر ہونا چاہیے این میں اگر پانچ سال کے مدد مقرر ہے یا اس وقت تک الیکشن تو پھر نہیں ہونے چاہیے لیکن ہمارا بوقف یہ ہے کہ الیکشن سے فرار تو کوئی پی ڈی ایم کی کوئی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن نہ ہو سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات یہ متعمل ہو سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں ان حالات میں الیکشن ہو سکتے ہیں جبکہ سکورٹی ادارے اور دوسرے تمام ادارے یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے فن نہیں ہے کوئی کہتا ہے ہم سکورٹی نہیں دے سکتے تو ان حالات میں پھر الیکشن کیسے ہوگا بہتر یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اب اس ملک کی بہتری کے لیے الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اگر الیکشن ہی کرانے ہے تو پھر سیاستدانوں کو کارکنوں کی طرح لڑائی آپ اس میں نہیں لڑنی چاہیے اس وقت تو ہمارے ملک کے تمام سیاستدان ایسے لڑائی لڑ رہے ہیں جیسے نچلی سطح پر کارکن آپ اس میں لڑا کرتے ہیں یہ تو قائد ہے لیڈر ہے ان کو چاہیے کہ ایک میز پر تمام جماعتوں کے سربراہ جمع ہو بیٹھے اور آپ اس میں تے کریں ڈائلاگ کریں مذاکرات کریں مذاکرات میں کچھ عبران خان کی جماعت باتیں تسلیم کریں کچھ بی ڈی ایم والے تسلیم کریں اور کسی ایسے موضوع پر اکٹھے ہو جائے کہ آسانی کے ساتھ اس ملک میں الیکشن کرائے جا سکے تو الیکشن سے تو کوئی مینکار نہیں کرتا الیکشن کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے اور اس صورت حال میں بہتری تب بھی آ سکتی ہے کہ اب اس ملک کے اندر نئے الیکشن کرائے جائے لیکن تمام جماعتوں کے اتفاق کے ساتھ آپ یہ فرمائے گا کہ اگر عام انتخابات میں تخیر ہوتی ہے کسی وجہ سے تو کیا آپ کی جماعت اور پی ٹی آئی اس موجودہ سسٹم کو آگے لے جائے گی یا کوئی اور ایسی خدا نہاستہ غیر جمہوری تبدیلی کا بھی خرش ہے جس کا کچھ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں اسی طرح لڑسی رہیں تو پھر کوئی غیر آئینی راستہ بھی نکل سکتا ہے میرا خیال میں عبدالکوز بھائی غیر آئینی راستے پہلے بھی بہت دفعہ نکلے ہیں جس سے ملک کا نقصان ہی ہوا ہے اس سے فیدہ نہیں ہوا ان سے بچا جائے غیر آئینی راستوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت ہی ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ مشتمل یا تو جماعت ایک قومی گورنمنٹ بنائی جائے جس میں تمام جماعتوں کے لوگ شامل ہو اور وہ اپنی نگرانی میں شفاف اور صاف الیکشن کریں اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ اس میں بیٹھ کے مذاقرات کریں درمیانی راستہ نکالیں اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جائے الیکشن ہی اس ملک میں بہتری صورتحال کے لیے ضروری ہے الیکشن کے بغیر شاید میرے خیال میں ملک میں بہتری نہیں آ سکتی کیا آپ سمجھیں کہ الیکشن کرانے سے یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی اور جو عوام کو درپیش صورتحال اس میں بہتری آ جائے گی یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو پہلے عوام کا بھی سوچنا چاہیے اپنے اقتدار پر وہ توجہ دے رہی ہیں کہ کسے اقتدار ملتا ہے پہلے الیکشن ہو جائے کیا پہلے عوام کی روٹی روزی کا مسئلہ نہیں دیکھنا چاہیے میرے خیال میں جو بات آپ نے کہی ہے بلکل صحیح ہے بلکل اس کی طرف خیال رکھنا چاہیے لیکن میرے بھائی بات یہ ہے عبدالقضون صاحب کہ سیاسی جماعتیں ملک میں ان حالات پہ قابو پاس سکتی یا نہیں یہ تو ان کی قابلیت پر دار و مظہر ہے کہ کتنی ان میں قابلیت ہے کتنی صلاحیت ہے سابقا حکوبت چونکہ ناتجربہ کار تھی ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا اس کی ناتجربہ کاری نے ملک کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج ہر آدمی مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہے اس وقت مہنگائی کا یہ حال ہے کہ ہر غریب آدمی پریشان ہے اور میں حیران ہوں کہ اگلے دن ہمارے اس شہر میں پریس کلب والوں کی طرف سے ایک فنکشن تھا پرغرام تھا میں تو اس میں دیر سے پہنچا تھا لیکن ہمارے ذلے کے انتہائی قابل احترام باعزت سیاستدان مخدوم احمد محمود صاحب جن کی بڑی اچھی روایات ہیں اور جو بڑی اچھی ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں جن کا بڑا وسیع سیاستی تجربہ ہے اور جو ایک ذمہ دار آدمی ہے اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ میرے رائے تو یہ ہے اور پھر باہر نکل کر دیکھا جائے اگر پھر بھی رش ہو تو پھر چھ سو کر دیا جائے تو میں یہ گزارش کروں گا میں اگر اندر ہوتا ہوں اس موقع پہ تو میں ضرور یہ بات گزارش کرتا کہ مخدوم صاحب آپ قابل احترام ہیں لیکن آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ اپنے ذات کو نہ دیکھیں غریب لوگوں کو بھی دیکھیں اگر آپ نے اسی طرح رش کم کرنا ہے تو پھر اس سے بھی بہتر علاج میں بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ شوگر مل والے ہیں جتنے بھی فلور ملو والے ہیں جتنے بھی زخیر اندوز ہیں سارے آپ کلاشنکوف اٹھا لیں سڑکوں پہ نکل آئے جہاں غریب نظر آتا ہے اس کو شوٹ کر دیں معاملہ صاف ہو جائے گا سڑکیں صاف ہو جائے گی آپ کیلئے آسانی ہوگی جہاں آجائیں گے مزے سے جائیں گے مزے سے آپ لوگ حکومتیں کریں گے یہ کوئی حل ہے مخدوم صاحب جیسا ذمہ دار آدمی سیاسی سوج بوجھ رکھنے والا آدمی لوگوں کا احترام اور عزت کرنے والا آدمی اور وہ اس کے سب کی بات کرے مجھے بڑا عجیب سہ لگا میں مخدوم صاحب سے مل کر یہ بات کرنے والا تھا وہ پہلے نکل گئے لیکن کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے ضرور کہوں گا کہ مخدوم صاحب آپ نے یہ بات کر کے غریبوں کا دل دکھا ہے آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہئے تھے علامہ صاحب آپ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور مخدوم صاحب کا یہ بیان اگلے عام انتخابات میں کیا ووٹرز کے دلوں میں ایک نفرت نہیں پیدا کرے گا کیا پی ڈی ایم کے فلیٹ فارم سے بھی آپ دوستانہ طور پر انہیں کہیں مدعو کر کے اس حوالے سے ڈسکس کرنا پسند کریں گے میں انشاءاللہ ضرور سے بات کروں گا اب چونکہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور الیکشن لگتا ہے کہ شاید الیکشن ہو جائے تو اگر یہ ماحول ہے تو اس ماحول میں پی ڈی ایم کے ذمہ داران کو ایسی گفتگور نہیں کرنی چاہیے پہلے ہی شاید مہنگائی کی وجہ سے لوگ ہماری حکومت سے متنفر ہیں اور اگر ہم اس قسم کی باتیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ تو پھر ہمارے اور زیادہ خلاف ہو جائیں گے پی ڈی ایم کے ذمہ داران کو اس قسم کی گفتگور نہیں کرنی چاہیے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا مہربانی اللہ آپ کو خوش رکے عبدالقدوس بھائی آپ اچھے آدمی ہیں آپ بارال ایسے صحافی ہے کہ اس ملک میں حق کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں پہلے بھی کسی زمانے میں جب نیا نیا یہ ڈاکوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی آپ یہ سارے حقائق سامنے لے کر آئے تھے اور آپ کی محنت کی وجہ سے یہاں پھر وہ ایک تنظیم بنی اور اس پر ممتاب مصطفی صاحب صدر بنائے گئے میں اس کا جنرل سیٹری تھا اور اس وقت پھر اس سلسلے میں بہت ساری کافشیں اور کوششیں ہوئیں اللہ آپ کو عجل عطا فرمائے کہ آپ کے کلم سے حق کی آواز بلند ہوتی رہتی بہت شکریہ موسیقی